کپڑے کس کی پسند کی پہننے چاہیے کس سے پوچھنا چاہیے بیوی سے پوچھنا چاہیے بیگم سے میں کیسا لگ رہا ہوں یا بیگم کو اپنے شور سے پوچھنا چاہیے کہ جی مجھے بتائیں میرے ڈریسنگ کس طرح کیا ہے اب یہ بڑا امپورٹن پیٹر آگا ہے بڑا امپورٹن پیٹر آگا ہے اور میں اس کا جواب ہمشہ ہی دیتا ہوں کہ دیکھئے آپ اپنی وائف سے مت پوچھیں کیونکہ وائف سے پوچھیں گے تو وائف بچاری کیا کہے گی وہ یہی کہے گی کہ آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں آپ شروع خان لگ رہے ہیں اور اسی بات یہ ہے کہ آپ اس کے اچھا کہنا ہے آپ کو کرنا ہے کہنا ہی پڑتا ہے کیونکہ اس کی بھی باری آنی ہے تو اگر آپ اسے ہیبی ہوں گے تو آپ نے پوچھنا کسی آپ پوچھیں مرر سے مرر وہ کھڑکی والا مرر نہیں ہے جو آشنو میں لگاتا چھوڑا تھا سب کھانکیں نظر آتی ہیں فول مرر آپ کی ساری ڈریسنگ نظر آ رہی آپ مرر سے پوچھیں تو مرر جو ہے نا وہ کہتے ہیں ایک فریز ہے مرر نیور لائز اچھا پوچھنا کیا ہے یہ بڑا امپورنٹ ہے پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو میں اپنے آپ کا نظر آ رہا ہوں کیا میں سکسیسفل نظر آ رہا ہوں میں کانفیڈنٹ نظر آ رہا ہوں میں ٹرس وڈی و کرڈیبل نظر آ رہا ہوں میں پاورفل نظر آ رہا ہوں یہ کوئیشن پوچھنا یہ نہیں پوچھنا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں کہ image میں کیا دے رہا ہوں کیونکہ یہ image آپ نے دینے ہے تو اگر وہ image جو آپ نہیں دے رہے تھے اس کا مطلب ہے you need to change your wardrobe اور اگر آپ کے wardrobe میں بھی رائٹ کپڑے نہیں تو then you can call me I can take care of you I can help you out تو آپ کے باس رائٹ جو ہے وہ wardrobe ہونا چاہیے اور جوتوں کے معاملے میں کون سے جوتیں نہیں پہنے چاہیے اور اونچی ہیل کے معاملے میں بھی آپ کچھ کہتے ہیں کہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے اونچی ہیل کے پہلے بات کرتے ہیں اونچی ہیل میں سمجھوڑی پرابلم یہ ہے ٹیک 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 تو باتہ لگتا ہے کہ آپ آ رہی ہیں لیکن تو آپ اتنا ناؤس کر کے کیوں آ رہی ہیں دوسری اس میں یہ پرابلم ہے کہ اگر آپ نے سارا دن وہاں کام کرنا ہے تو آپ تھک جائیں گے آپ ہیل میں کام نہیں کر سکتی ٹیک ہے تو اگر آپ نے ہیل پہننی ہے تو میں کہوں گا پمپس جو ہیں وہ ذرا اس کی ہیل بڑی نہیں ہوتی ہے they look very nice with the trouser and this and that تو آپ ہیل کو دورا وائیڈ کریں ہاں پارٹی وارڈویں آپ نے جانا ہے تو you can have party you can do whatever you don't want your heart pleases باقی جوتے جو ہیں باقی جو ہے occasions کے لیے جو سوٹنگ ہے two-piece سوٹ اس میں آپ میں آپ نے جو تصمیم والے سوٹ جو ہے shoes پہننے ہیں lace up shoes جنہیں کہتے ہیں اور اس کی shape جو Oxford shoes ہوتے ہیں o x f o r d وہ آپ گوگل اپ کر کے دیکھ لیے وہ shoes جو ہیں آپ شاید picture بھی دکھا سکتے ہیں انہیں Oxford کے shoes جو ہیں وہ سوٹنگ کے ساتھ آپ نے پہنے ہیں آپ نے مرکیشن نہیں پہننی آپ نے loafers نہیں پہننے they don't go with that serious garment ہے suit اور اس کے ساتھ serious shoes چاہیئے اگر آپ نے شروعات میں پہننی ہے تو اس کے ساتھ آپ شاوری چبل پہن سکتے ہیں یا اچھے loafers پہن سکتے ہیں loafers میں بھی یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی design design نہ ہو اس کے اوپر کوئی جیسے کہتے ہیں embellishment ہوتی ہے بہت اور کئی دو clips لگے ہوتے ہیں بڑے colorful clips اور بڑے چمکیلے clips یاد رکھئے shine is cheap اگر آپ کے کپڑوں میں shine ہے آپ کے جوتوں میں shine ہے آپ کے کہیں بھی shine ہے تو shine is cheap shine صرف دو چیزوں میں اچھی رکھتی ہے gold میں اور diamond میں وہ ہم تو پہن نہیں سکتے good for ladies مردوں کے حوالے سے کافی بات ہوگی تو خواتین اور بچوں کے حوالے سے میں ایک ایک question آپ سے کرتا ہوں مجھے دونوں کہ خواتین عام routine میں میں گھر میں خواتین کی بات کر رہا ہوں یا ویسے routine میں جاتے ہیں جاپ والے جو خوات ہمارے ساتھ discuss ہو گیا ان کو کس طرح سے dress پہنے چاہیے جس میں ان کی اچھے لوگ آئے اور دوسرا بچوں کو کس طرح کے کپڑے پہنے چاہیے بڑے اچھے question ہے خواتین کے بارے میں میں جب سے پاکستان آیا ہوں تو آپ بھی obviously have sisters and all that ہمارے culture یہ ہے کہ آپ کسی گھر میں جائیں جیسے میں اپنی sister کہا جاتا تھا پہلے اب تو خیر وہ انہیں message مل گیا ہے تو میں کہتا تھا تم ایسی مریم مریم نام ہے میں کہتا تم ایسی گھوم رہی ہو تو کہتی بھائی جن کیا مطلب ہے ایسی گھوم رہی ہو میں کہتا تم نے اور اچھا آپ نے آپ کو تھوڑا سا dress up کر لیتا ہے بندہ گھر میں بھی تو کہتی کہیں جانا تو نہیں ہے تو ہماری ساری problem یہ کہیں جانا نہیں ہے exactly اس لیے جو ہے نا وہ یار نہیں ہونے یقین کریں جو made ہے اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں نظر آتا نا گھر میں اچھا اس کے اوور پھر وہ سمجھتی ہے جب خامند گھر میں آتا ہے تھکا تھا رہا تو وہ سمجھتی کہ اب یہ مجھے attention نہیں پھے کر رہا تو اس طرح کی dressing میں کون attention پھے کرے گا تو اس میں بھی آپ جو ہے decent لگیں اور دوسری بات ہے دیکھیں آپ role model ہیں گھر میں آپ بچوں کے لیے بھی آپ نے بچوں کی بات کی اگر ماں جو ہے وہ اچھی dressing نہیں کرتی ہے اچھی dressing کا مطلب یہ نہیں کہ dolled up ہو کوئی party party dressing ہو آپ decent لگ سکتی ہیں آپ decent dressing کر کے تھوڑا سا آپ make up بھی لگا سکتی ہیں تھوڑا سا آپ نے آپ کو بال وال جو ہے وہ آپ نے بنا کے سارا کچھ ہے گھر میں آپ ایک sophisticated ایک person کی طرح آپ سے باتیار ہوتی ہیں تو کیا ہوگا بچے آپ کو دیکھیں گے تو بچے وہاں سے آپ کو learn کریں گے اور وہ جو ہے ان کے میں بھی dressing اور جو grooming ہے وہ آئے گی اس طرح مرد کے لیے بڑا دوری ہے opposite مرد جو ہے وہ تھکا رہا تا ہے تو وہ آکے ایک چیئر ہے اس میں اس نے بیٹھنا ہوتا ہے پیٹرز کا نکلا ہوا ہے تو اس آکے بنیان پہن لیتا ہے فضو تھی اور شورٹس پہن لیتا ہے اس پر کہتا ہے کہ my wife does not pay attention to me تو کون اٹنشن پے کرے گا اسے تو مرد درات کو بھی یہ نہیں میں کہتا کہ آپ کے گھر میں سوٹ پہن دیں لیکن آپ ایک decent جو ہے وہ اٹائر میں آئے تاکہ آپ کے بچے جو صبح بہت تیار ہوں تو بچوں کے لیے سب چیئے بچوں کو بچے سیکھتے ہیں آپ سے وہ کہتا ہے lead by example تو اگر آپ اچھی ڈرسنگ کرتے ہیں آپ صبح اچھی ڈرسنگ کرتے ہیں شام کو بھی آپ reasonable لگتے ہیں کبھی باہر جاتے ہیں تو آپ proper ڈرسنگ کرتے ہیں تو I think they will get the message and they will be getting the grooming lessons from you اور بچوں کی ڈرسنگ کس رکھے ہوئی اچھا بچوں کی ڈرسنگ herd mentality تو آپ انہیں وہی decent colors میں لے کریں کیونکہ دیکھیں eventually انہوں نے ان کل ہزمیں آنا ہے جب وہ job market میں جائیں گے میں ہمیشہ ایک ایک اتہاں grooming کہاں شروع ہوتی ہے grooming تو اس وقت سے شروع ہوتی ہے تو آپ اس میں بھی دھیان رکھیں اس بات کا کہ آپ بہت زیادہ embellishments ہیں بہت زیادہ یہ ہے آپ دیکھیں جو پرپی سکول کے بچے ہوتے ہیں مطلب ٹھیک ہے چلیں ہمارے کئی بچے جو ہم middle class سے آتے ہیں low middle class سے آتے ہیں ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں ابھی آپ دیکھیں جو کینیڈی فیملی ہے امریکہ میں آپ دیکھیں کہ اس کے بچے جو کیسے dress کرتے ہیں جی جو colors میں ناکھ ہوتے ہیں جی ہی colors ہیں ان کے white ہوگا اس کے بعد navy ہوگا اس میں ٹھیک ہے اگر shorts بھی ہوگی تو shorts جو ہے وہ orange color کی نہیں ہوگی یہی shorts کے بھی ہی color ہوں گے تو اگر jeans ہوں گی تو وہ ہی ایسرا cutaway jeans نہیں ہوگی اس میں جو بہت embellishment نہیں ہوئی ہوگی وہ straight jeans ہوں گی تو میں کہوں گا ان سے کافی چیزیں ہم learn کر سکتے ہیں کہ ایک decent dressing کیسے ہے elegant dressing کیسے ہے اچھا اس کی وجہ بتا ہے کہ جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں جب انہوں نے جانا ہے different societies میں move کرنا ہے different segments ہماری جو ہیں let's say کہ classroom میں کوئی بندہ بچہ ہے جو بڑا filthy rich family سے belong کرتا ہے یا effluent سے belong کرتا ہے اس کی dressing ہے اور طرح کی آپ کی اور طرح کی ہے ایک infratty complex want develop ہو جاتا ہے آپ شروع سے بچوں کو train کریں کہ یہ colors ہیں انٹرنیشنل colors ہیں اور اس میں انشاءاللہ they will be getting the right grooming اور جب وہ job level پہ آئیں گے جب job marker میں جائیں گے تو وہ already ان کی grooming ہو چکیئے ہو چکیئے